جو لوگ ملاوٹ کرتے ہیں ان کے لئے آج میں ایک حدیث مبارئے کے ایک ہی سناؤں گا ہے تو بڑی حدیثیں پھر آپ پریشان ہو جائیں گے ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے تو میں ایک ہی بتاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ لگ جائے کہ ہم لوگ کر کیا رہے ہیں اور ہمارا حشر کیا ہونا کیا آمد کے دن جو لوگ مرچوں میں ملاوٹ کرتے ہیں دودھ میں ملاوٹ کرتے ہیں مرچوں کے اندر وہ لکڑی کا بوڑا ڈال دیتے ہیں رنگ کر کے جسے کینسر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور دودھ کے اندر مایا ڈالتے ہیں سرف ڈالتے ہیں جو مردے کو لگاتے ہیں وہ لگاتے ہیں تو ایک ایسا کیمیکل بھی نکلا ہوا انڈیا کا میں نے سنیا کہ وہ پنتالیس ہو کا ملتا ہے اور اس میں دو سو مند دودھ تیار ہوتا ہے یعنی کہ پنتالیس ہو کا لے کے دو ڈھائی لاکھ روپے کا دودھ تیار کر لیتے ہیں اور جو ماہیں یہ جو دکانوں سے لے کے آتے ہیں دودھ اس میں سارا کا سارا ملاوٹ ہوتا ہے اس لیے تو بچے آج کل وہ سید بن رہی ہیں ان کے رنگ سفید ہو رہے ہیں ان کے چیروں پر نور نہیں آ رہا یہ سب کچھ ہو اس لیے رہے کہ ملاوٹ والی ہر چیز میں ملاوٹ ہو رہی ہے یہ تو میں نے دو چیزیں بتا رہا ہوں سبزیوں میں ہر چیز میں لوگ ملاوٹ کرتے ہیں ملاوٹ کرنے والے کی سزا ایک ہی میں بتاؤں گا ہے تو بہت زیادہ پھر کبھی میں بتاؤں گا ابھی میں ایک آپ کو بتاتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہد فرمایا صحیح مسلم کی حدیث مبارک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہد فرمایا جس شخص نے ہمیں ملاوٹ والی چیز کھلائی وہ میری امت میں سے نہیں ہیں آپ کا پھر قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شفاعت کریں گے قبر میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آپ مریں گے قبر میں من ربو کا من دینو کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوگی تو آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان نصیب ہوگی آپ نے جو دو نمبر کام شروع کیا ہے یہ تو لوگ آپ کے بچے بھی کرتے رہیں گے جیسے ہوتا ہے نا کہ اچھے کام کرو تو بچے بھی اچھے کام کرتے ہیں صدقہ جاریہ بن جاتا ہے یہ صدقہ ہے گناہ بن جائے گا آپ کو قیامت تک وہ اور گناہ کرتے رہیں گے آپ کا عذاب بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا آپ نے چند سال بعد چند مہینوں بعد چند گھنٹوں کے بعد آپ کی روح قبض ہو جانی ہے جو لوگ ملاوت کر رہے ہیں آپ بھی بچے نہیں ہوئے آپ کے گھروں میں مجھے پتہ ہے کہ آپ کے گھروں میں بھی تنی تنی بیماریاں ہوتی ہیں کسی بیوی بیمار ہے کسی کا بچہ بیمار ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں ادھر سے آپ کے گھروں میں اللہ تعالی نے بیماریاں لگائیں گے اور آپ بھی جب مریں گے تو نبی پاس نے فرمایا جو ہمیں ملاوت والی چیز کھلائے گا وہ میری امت میں سے نہیں ہیں اور ملاوت کرنے والے کی بہت سکت سزائیں میں کسی دن انشاءاللہ ٹوٹل بیان کروں گا ملاوت کرنا چھوڑ دیں جو رزق آپ کے نصیب میں لکھا ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ ملاوت کر کے میں اتنی دولت کمار ہوں آپ اگر رزق حلال بھی کمائیں گے آپ کو اتنی ہی دولت ملنی ہے کیونکہ جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے آپ کو وہ اتنا مل کے ہی رہنا حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں رزق انسان کو اس طرح تلاش کرتا ہے جس طرح مرنے والے کو موت تو کیوں آپ اپنا حرام رزق یعنی کہ حرام کر کے کھا رہے ہیں آپ چاہے حرام طریقے سے کمائیں یا حلال طریقے سے ملنا آپ کو اتنی ہی ہے کیونکہ آپ حلال طریقے سے کمائیں حلال کمانا جس کے حلال کمانا آئین آئین عبادت ہے تو اللہ تعالی آپ کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا چھوڑ دیں جو لوگ میری ویڈیو سنیں اگر دو نمبر کام کر رہے ہیں ملاوت کر رہے ہیں تو یہ ملاوت کرنا چھوڑ دیں اور اللہ تعالی سے سچی توبہ کریں اللہ اندہ نہیں کریں گے اور وہ کاروبار بند کریں یا ملاوت کرنا بند کر دیں کاروبار چلاتے نہیں ملاوت کرنا چھوڑ دیں اللہ کتنا راضی ہوگا اللہ آپ کو جنت و فردوس میں عالی اور بلند مقام عطا فرمائے گا چند سال چند پندرہ بیس سال کی زندگی میں یا تیس سال کی زندگی میں آپ اپنی ہمیشہ رہنے والی جو اور وہ خرموں سے بھی زیادہ رہنے والی زندگی ہے اس کا سودا نہ کریں خراب آپ جو یہاں خریدیں گے وہ یہ آخرت میں بیچیں گے یہاں پہ گناہ خریدیں گے اور آپ جو چند سال گناہ خریدیں گے چند مہینے گناہ خریدیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی آپ کی تباہ و برباد ہو جائے گی یہاں رسک حلال کمالیں گے تو یقین معنی جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے مہت جنت میں لیں گے آج عمل کا موقع ہے کوئی حساب نہیں کل قیامت کا دن ہوگا حساب ہوگا پر عمل کرنے کا موقع نہیں ہوگا قرآن میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کر سکیں کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے شیطان تو آپ کو اسی طرح کے دو نمبر کام کرنے کو کہے گا تاکہ آپ کی آخر برباد ہو جائے وہ بھی دوزک میں جلے گا اور آپ بھی اس کے ساتھ مل کے دوزک میں جلے گا شیطان کی پیروی نہ کریں حرام کمانا ملاور کرنا چھوڑ دیں اللہ آپ سے راضی ہوگا انشاءاللہ